میں آپ سب کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں خدا نے لوگوں کو اس لیے بنایا کیونکہ اسے کہانیاں پسند ہیں تو میں آپ سب کو اپنی کہانی سناؤں گا میرا نام سٹوارٹ ہے میں ایک یہودی ہوں اور نیو یوک میں رہتا ہوں مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں فلیٹ بوش میں پیدا ہوا ہوں جس کے بعد اسرائیل میں پیدا ہونا دوسری بہترین چیز ہے میں یہودی اور مسیحی دنیا کی انٹرسیکشن میں پلا بڑا ہوں کیونکہ میرے والد ایک بہت اوٹھوڈوکس فیملی سے تھے اور میری ماں ایک سیسیلین فیملی کی چھٹی اولاد تھی اور ان کی فیملی بہت پرجوش تھی جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں اگرچہ میری ماں جودیزم میں کنورٹ ہو گئی تھی لیکن وہ ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہی اس لیے میں مسیحی اور یہودی دنیا کے درمیان اس اختلاف کے درمیان پلا بڑا ہوں میری ساری مذہبی ذہنیت یہ تھی کہ جب ہم سب مر جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا میرا پہلا کریئر میوزک میں تھا میں ایک جگہ پر گیا جس کا نام مینہیٹن سکول آف ورشپ تھا ایک دن میری ایک دوست نے مجھے ایک ڈسکشن گروپ میں انوائٹ کیا اس نے کہا دیکھو یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے بارے میں ہے میں جانتی ہوں کہ تم یہودی ہو لیکن تمہاری ایک دلچسپ رائے ہو سکتی ہے جب میں نے نیو ٹیسٹیمنٹ کو کھولا تو میں پاس آور سے ٹکراتا رہا جو کہ بہت حیران کن بات تھی مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اس کتاب میں کوئی یہودی چیز ملے گی لیکن مجھے ملی میں سمجھتا تھا کہ وہ ان کتابوں جیسی ایک کتاب ہوگی جو میں نے سووے میں ننز کو پڑھتے دیکھا تھا جس میں کچھ لتینی زبان میں لکھا ہوگا لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی یہ مکمل طور پر یہودی چیز تھی مجھے یاد ہے جب میں نے وہ آیت پڑھی جس میں یسو نے کہا جو چیز مو میں جاتی ہے وہ آدمی کو نپاک نہیں کرتی مگر جو مو سے نکلتی ہے وہ ہی آدمی کو نپاک کرتی ہے کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں یوٹی گواہیاں دل سے نکلتی ہیں اور یہی آدمی کو نپاک کرتی ہیں اور مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پڑھا اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ برائی کا مسئلہ ہوا میں نہیں اوزون میں نہیں نہ سسٹم میں بلکہ برائی کا مسئلہ آدمی کے دل سے آتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے دوران جب میں نے وہ آیت پڑھی جس میں یسو نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور یہ میرے لئے گیرم مولی تھا کہ یسو کے الفاظ برائے راست میری اپنی محسوس کی گئے ضرورت کو بورا کرتے تھے جب آپ صحائف کو کھولتے ہیں تو آپ ہماری ترات کو کھولتے ہیں جو یہودی بائبل ہے ہر صفحے پر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو زندہ رشتے کے تناظر میں خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جب میں نے خدا کے ساتھ رشتے کی بات کی ہے اسو مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ تعلق یہ رشتہ کیا ہے مجھے ایک ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جسے بہت سے لوگ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ لفظ تجربہ ہے رشتے سے میرا یہی مطلب ہے یہ زندہ خدا کے ساتھ تجرباتی تعلق ہے تو میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ ابراہام ازہاق اور یکوب کا خدا کہاں ہے